بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر کے جو مریض ہیں اگر وہ اپنی شگر با آسانی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف ایک ہی سبزی سے ان کی شگر حیرت انگیز طور پر کافی کنٹرول نظر آئے گی اور اس سبزی کا نام ہے کاسنی کاسنی صرف سردی کے سیزن میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے بے پناہ فائدے ہیں جن لوگوں کی شگر دو سو دھائی سو تین سو آتی ہے فاسٹنگ میں اور رینڈم میں ان کی شگر چار سو ساڑھے چار سو ہو جاتی ہے وہ لوگ اپنے ہر کھانے سے پہلے سات پتے سیون عدد اس کے پتے کاسنی کے کھانا کھانے سے پہلے آپ کھانے ایک دس سے پندرہ منٹ پہلے اس کے بعد آپ اپنا کھانا کھائیے آپ کی شگر تقریباً آٹھ سے دس دن میں کافی حد تک یہ کاسنی کے پتے کنٹرول کر دیتے ہیں جن لوگوں کی شگر صبح میں ایک سو اسی آتی ہے ایک سو ستر آتی ہے فاسٹنگ میں اور رینڈم میں ان کی شگر تھری ہنڈرڈ تک جاتی ہے وہ لوگ پانچ پتے کاسنی کے کھانا کھانے سے ناشتہ کرنے سے ایک دس سے پندرہ منٹ پہلے چبا چبا کے کھا لیں انشاءاللہ ان کی شگر بھی بلکل نارمل ہو جائے گی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کاسنی سبزی کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تعریف کی ہے میرے مولا نے فرمایا کہ کاسنی کے ہر پتے پر جنت کے پانی کا ایک قطرہ موجود ہوتا ہے جنت کے پانی کا قطرہ کاسنی کے پتے پر گرتا ہے کاسنی سے فائدے اٹھائیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ شگر کے مریضوں کو اس سے جو بھی فائدے ہیں وہ حاصل ہو سکیں مجھ کو دیجئے اجازت میرا یوٹیوب چینل ہے آگا باس کے نام سے اسے سبسکرائب ضرور کیجئے والسلام خدا حافظ